ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہی مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہی منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک دہاتی عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام ام مابت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے پیارے دوستو حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ گوشت یا دودھ ہے تو ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں ام مابت نے کہا کہ ہم لوگ قہد سالی اور فاقہ کشیر میں مبتلا ہیں اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مابت کے گھر کے اندر ایک بخری کو دیکھ کر پوچھا یہ کیسی بخری ہے؟ ام مابت کہنے لگی یہ بالکل کمزور بخری ہے جو چل بھی نہیں سکتی ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس بخری کا دودھ دونا چاہتے ہیں ام مابت حیران ہو کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس بخری سے دودھ دونا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر دودھ دونا شروع کیا تو سب نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور گھر کے سارے برطن بھی دودھ سے بھر گئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئے پیارے ناظرین ام مابت کا شوہر جب شام کو گھر آیا تو دودھ کو دیکھ کر کہنے لگا اے ام مابت اتنا دودھ کہاں سے آیا گھر میں تو کوئی ایسا جانور موجود نہیں پھر یہ دودھ کی نہرے کس قدر بہ گئی ہے اس پر ام مابت نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ کہہ کر سنایا پیارے ناظرین یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہی تھا کہ آپ نے ایک سوکھی بکری کے تھنوں میں اپنے ہاتھوں کو لگایا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے پیارے دوستو اگر اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن دبا لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملیں گے دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ